رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہم کس طرح کے کروٹ لیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کبھی ہم دائیں اور کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں تو کبھی بائیں اور کبھی اوندے مو لے جاتے ہیں جیسے ہمیں لگتا ہے کہ احرام مل رہا ہے اس طرف ہم کروٹ لے کے لیٹ جاتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دیان رکھنا چاہیے کہ ہماری اس کروٹ سے ہمارے شریر کے انگوں کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی فرق پڑتا ہے وشیش ہے کیونکہ انسار بائیں اور کروٹ لے کر سونے سے آپ کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے اس سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے لیکن کئی بار رات کو سوتے وقت خود نہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں لیتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ بائیں اور پوزیشن پکڑ کر سوئیں اس سے ہمیں پیٹ سمبندی کئی سمسیوں سے نزات ملے گی ساتھ ہی آپ کا دماغ سچار روپ سے کام کرے گا اگر آپ کو پیٹ سمبندی جیسے پیٹ کا فول نہ گیس بننا ایسٹریٹی کی سمسی ہے تو اس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ڈاکٹروں کے انسار مانا جاتا ہے کہ بائیں اور کروٹ لے کر سونے سے شریر میں جمع ہونے والے ٹاکسن دیرے دیرے لسی کا تنتر دوارا نکل جاتے ہیں کیونکہ بائیں اور سونے سے ہمارے لیور پر کسی پرکار کا دباب نہیں پڑتا اس لئے یہ ٹاکسن شریر سے باہر نکلنے میں سفل ہو جاتے ہیں جسے آپ کے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں بائیں اور سونے کے کارن گریویٹی پوزن کو چھوٹی آنچ سے بڑی آنچ تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے جس کے کارن آپ کا صبح آپ کا پیٹ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریر میں سب سے زیادہ گندگی ہمارے لیور اور کیڈنیوں میں پائی جاتی ہے اسی کارن رات کو سوتے سمیں اس میں زیادہ پریشر پڑتا ہے جس کے کارن ہمیں ایسیڈیٹی کی سمجھ سیاہ ہو جاتی ہے بائیں اور کروٹ لے کر سونے کے دیر دونوں ہی کام اپنے آپ ٹیک پرکار سے کرتے ہیں اس سے زیادہ بائل جوس نکلتا ہے جس سے بسا ٹیک پرکار سے پچھتا ہے ساتھ ہی لیور میں فیٹ جمع نہیں ہو پاتا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں سبسکرائب کرنے کے لیے سکرین پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دنیواد